ہاں کبھی کبھی وہ نشوں کا استعمال کرتا ہے اس گم کو چھپانے کے لئے میں نے ایک پوچھوں آپ لوگ سے کتنے لوگ ہیں یہاں پر جن کے زندگی میں یا جان پچھان میں کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسا جان لے والا ہے جس نے نشا کیا ہے بلکہ بلکہ کاسٹا پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نشا کرتے ہیں شاید سگریٹوٹ اور باپو وہ جو چیزیں عام سمجھتا ہی ہو ان کو ہم لوگ نشا سمجھتے بھی نہیں ہے یا ویڈیو گیم فون یہ سب چیزیں جو آج کل آئی ہیں ان کے باہر میں اتنی معلومات بھی نہیں ہے کہ یہ بھی نشا ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ جو ہمارا مقصد ہے یہاں پر وہ ایک صورت ہے کہ کہانی بتانا ہے کہ بھائی یہ کہانی شروع کار سے ہوئی ہے انسان کا جو یہ گم ہے یا درد ہے یا تک ہے یا جو ان کے احساسات ہیں جو کبھی کبھی بہت زیادہ بھائی بجاتے ہیں کیا وہ بھی ٹراما ہو سکتا ہے مستقل گم میں رہنا کیا وہ بھی ٹراما ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہ ہم اس کی وضاعت کریں گے ٹراما ہے کیا چیز دیکھیں جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں صحیح ہے یہاں جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ٹراما کس چیز کو بولتے ہیں تو کوئی car accident ہو گیا حادثہ ہو گیا ٹراما ہو گیا یا کوئی چانے والا تھا وہ اچانک سے زندگی سے چلا گیا ٹراما ہو گیا زیادہ بھی جو ہم جب باقیوں اور انچہ اپ چین کے باہر بات کرتے ہیں وہ ایک واقعہ ہوتا ہے کتنے ایسے لوگین جب میں بولوں کہ ان لوگ نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹراما دیکھا ہے بہت ساہے لوگ ہیں یہ ایک ایک definition آتی ہے ٹراما کی جتنا ہم دونے سائنس میں اور جتے ہم دونے باتوں میں ہمیں پتا چلا ہوئی ہے پتا چلا کہ ٹراما سے وہ واقعہ نہیں ہوتا ٹراما وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے جسم کے اندر پھش جاتی ہے بہت ساہے اسے بولتے ہیں کہ جتنا اس کے باہر بات کرتا ہوں بہتر میں اچھا لنی رہا بہتر میں بات بھی کرتی میں نے شہرکس سے بھی مل لیا میں نے ساہے اس چیز کے باہر حسوس کیا لیکن وہ جو ایک بہت ہے وہ میری جسم تب ہی بھسا ہوئے اس کا میں کیا پڑوں وہ کس طرح نکل سکتا ہے تو انہوں نے بہت ریسیچ کیا اور ان کو پتا چلا کہ ٹراما صرف آپ کا واقعہ نہیں ہوتا ہے لیکن جو آپ کے جسم پر اس چیز کا اثر ہوتا ہے وہ ٹراما ہوتا ہے یعنی کہ اگر میری زندگی میں کوئی حادثہ ہوا رہی ہے اور میں اچانک سے ڈر گیا وہ ڈر میری جسم کے اندر ہے اچانک سے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو کس کس کے بچو میں ہمارے خائیا بچو میں ہمارا خائی ہے بچو میں ہمارا خائی ہے تو جب ہم، ہمشان court com مہارا خاتے تھے تو امی کا اکی پسندیدہ چیز ہوتا تھا یا ہاں اوٹیت ہی یا چفتن ہوگی یا ہینگر ہوتا تھا جو بھی ہوتا تھا ہر کسی کا اکپسندیدہ ہوتا تھا صحیح ہے جب ھوہ پسندیدہ چیز ہات میں آتیا تو اچانک سے جب جسم جو ہو رانگ لگتا تھا وہ جو چیز جو ہم جسم میں چھپا جیتے ہیں وہ ٹراما ہوتا ہے اب ذہن کیا ہے؟ ذہن ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے کیونکہ ذہن کی زبان جو ہے وہ سوچ ہے لیکن ذہن جو ہے وہ صرف لنزوں کو اور سوچوں کو یا ہوا تھا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی ہے یہاں پہ لگو کتن لوگ کے ہاتھ اٹھے ہیں ہر کسی کو ڈائے پڑا ہے ہر کسی کے ہاتھ میں ٹراما ہے ہر کسی کے جسم میں ٹراما ہے ہر کسی کے ساتھ میں ٹراما ہے ٹراما ہے ٹراما ہے جب ہم لوگ اس کو اور وزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹراما سے کوئی ایک حادثہ یا واقعہ نہیں ہوتا ٹراما ہماری زندگی میں کہیں سے بھی آ سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹراما کو بہت اچھی طریقہ جسم ایسا ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ محول کے وزید سم کا جسم اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہمارا جسم ہمارے محول سے بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے چاہے اگر مجھے بہت مار ملی ہو یا اگر کوئی پریشانی ہو میرے گھر پر یا اگر میری ماں باپ پریشان ہو یا اگر میرے زندگی میں بچ میں ایسے دیکھا پھر پڑھائیں گے اچھا نہیں تھا تو مستقل اس چیز پر میرے کو ڈاکتی کہ کہاں دے گریٹس کام آئیں گے کیسے ہوگا اٹھا اٹھا پڑھتے کیوں نہیں ہوں محنت کروں جب تھی پڑھائی کے بارے بات ہوتی تھی چھک جانا درنا بھاگنا نہیں دیکھنا کسی بھی چیز جو جو میرا جسم اس چیز کو لے کے چلتا تھا وہ میرے اندر بستے گیا تو جس طرح بڑا ہوتے گیا وہ سب چیزیں کئی نہیں وہ سب چیزیں جسم میں نہیں اور وہ وہ ٹراما ہوتا ہے ہوئی ہے ٹراما صرف واقع نہیں ہے ٹراما جو واقع ہوا ہے آپ کے ساتھ جو آپ کے جسم پر اثر ہوا اس چیز کا وہ آپ کا ٹراما ہو رہا ہے تو آج کل زمانے میں جب ہم لوگ ٹراما کے بارے بات کرتے ہیں تو ہم لوگ صرف تھیرپی کو نہیں لے کے چلتے ہیں ہم لوگ سومیٹک ورک جسمانی تھیرپی چیزیں آتی ہیں جس کو ہم لوگ جس کو ٹراما ٹراما کیا آپ کو ٹراما رنیز ایکسرائزاں جیسے جو بہت 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 چیزیں آ گئیں یعنی کہ ٹراما ایئے چیزیں جس کے باتن میں آپ کو بات کرنے ہی کبھی بھی کوئی شخص آج کل ہمارے زمان میں ہمیں ایک خیال ہوتا تھا تر بات کردو بات کرو بات کرو ضروری نہیں کہ بات کرنا ہمارے کچھ چیز کے لئے اچھا ہوں سب سے پہلی چیز اگر ہمیں اپنے ٹراما کو سمجھنا ہے اس سے سب سے پہلے ہمیں اپنے سکون کو سمجھنا ہوگا سر بھی آپ نے پاس جسم کا جسم کی تقلیق ہے ذہنی کی دہا و ذہنی کی سو یہ ہے آپ کا ذہن چسم اور ذہن ایک ہی چیز ہے آپ کا دماغ ہے صحیح ہے اس میں ایک نروس سسٹم کی لائن جائے گی ہوتی ہے یعنی کی فر اگر آپ کو اس سے اس طرح دیکھیں کہ آپ کا ایک صورت لائک اس چیز کو ہمیں بولنے کے بینست ہیں یہ وہ چیزیں جو ہمارے کھوپی کے بیچ میں ہیں اس سے جہاں وہ شاہے نکلتی ہیں وہ شاہے جہاں ہمارے مسلس کے پاس جاتی ہیں جب میرا دماغ بولتا ہے ہاتھ اٹھاؤ تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کیوں کیونکہ وہ شاہے اس سے کنیکٹر ہیں یعنی کی میرا دماغ جو میرا سوچنے کا دماغ ہے اور میرا جسم ہے وہ ایک ہے نہیں سر میں کی کہنا چاریوں سے اس چیزیں ایسی ہوتی ہی کہ جسمانی تشدد پہ اگر ہو جا کہ بجبر میں جو مار پڑتے تھے وہ چیزیں ہمیں مگر اس سے اس کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ نورمال لائک میں ہمیں سمجھ آتی کہ یہ چیزیں ہیں بھئی ہم نے شرارت کی تو ہمیں مار کر گئی مگر ذہنی جو ہمیں دباؤ ہوتا ہے جو چیزیں بھول لی سکتے وہ مار کا حصہ نہیں ہوتی ہے وہ کیا تو دے کچھ ایسی چیزیں ہوتی 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 ہے مجھے ایک چیز بتائیں اگر مجھے کس کو سپائیڈے یا چھپلی سکتے لگتا ہے نہیں لگتا لگتا imagine کڑھیں یہاں پہ اصلی میں ایک چھپلی آگیا ہے پاسی میں چھتے گے جو چھ جائیں گے یہاں پڑتا ہوں آپ کی سوچ کا یعنی کہ آپ نے سوچا اس کا آپ کی جسم پیصل ہوتا ہے ہمارے جسم میں وہ اتنا اپنے بچاؤں کے لئے اتنا محفوظ رکھتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے جسم سے زندہ رہتے میں بھی الگ ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ جس کا ہمارے جسم پیصل نہیں پہتا ہے ابھی جس طرح ہم تو اس چیز کے بارے میں آگے جائیں گے جو نشے میں بھی یہی چیز ہوگی ہے کہ بندہ جو ہے وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا جسم میں اس کو پتا نہیں ہوتا یعنی کہ اتنا سن ہو چکا ہوتا ہے ہمارا خود کا جسم اپنے آپ کو بچانے کے لئے بہت مہارت رکھتا ہے اس کے پاس تین ایسے طولز ہیں تین ایسے چیزیں جس کو وہ بہت زبرلس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے آپ کا جو سوال ہے میں آپ کو بروک کر رکھوں گا ہوگی لیکن جس طرح ہم اس کو بھی آگے جائیں گے تو شاید آپ کو اس کے بارے میں اور معلومات خدا چلے ہیں اب اس کو اور دیتے ہیں ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ بھائی ٹراؤما کہیں نہ کہیں ہمارے زندگی میں صرف وہ حادثہ نہیں تھا ٹراؤما ہمارے زندگی میں وہ چیز تھی کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ میرے پچھپن کی دارت تھی صحیح میں نے اپنے آپ کو عام کر دی چاہے وہ باپ کا یا ماں کا غصہ تھا چاہے وہ گھر سے چھوڑ جانا تھا اور مجھے ایک ایک رکال دینا تھا کوئی بھی واقعہ ٹراؤما ہو سکتا ہے ہم اس چیز کو ایسا مان لیتے ہیں تو میرے جسم میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو مجھے بچا کے اور محفوظ رکھتی ہیں زندگی کا ایک ہی بڑا مقصد ہے زندہ رہنا اب وہ جسم خود سوچتا ہے کہ وہ کس طرح زندہ رہ سکتا ہے یہاں کہ ہوتا تھا اس سے آپ نے ابھی سوال پچھا دیمال اور ٹراؤما کا کیا لیک ہے ان کے سب تشدد دیمال کا تشدد کیا ہوتا ہے تشدد ظلم ہو سکتا ہے تشدد جو ہے تشدد مارنا پیٹنا ڈاٹنا یہ سب چیزیں تشدد میں آتی ہیں اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو تشدد میں آسکت نہیں جا کے عام زندگی میں ہو بلی کرنا بلی کرنا بلی کرنا انسل کرنا انسل کرنا اموشنلی ضدی کرنا اموشنگی ہوگا بہت اموشنلی ضدی کرنا دو بچوں آپ اس میں compare کرنا دو بچوں compare کرنا مستقل compare کرنا دیکھا دیل ریٹ دیل ریٹ دیل ریٹ یہ سب ذہنی ہوگئے یہ سب سوشل ہے ذہن ہی نہیں ہے آپ کا ذہن اس کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے نہیں سر میں ابھی تک میں جو بولی پہ ہمیں تشدد ملتا ہے جی ملتا ہے جی ملتا ہے جی ملتا ہے جی ملتا ہے وہ ہمیں فیٹا ماں نے فیٹا کو ہم دو بچوں ملتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہا مگر ان کی جو بولیوں اور الفاظ سے بہتا ہے یہ دونوں چیزیں الگ ہوگئی ہیں یہ سب الگ نہیں ہے وہ یاد اس پر سو جاتی کیونکہ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارا ذہن جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ لفظ ہے ہمارے جسم کے بات کرنے کا طریقہ احساسات ہے کیونکہ وہ یاد اس پر سو جاتا ہے کہ کس نے بولا دیکھیں درد ہے وہ جسم کو یاد کرتا ہے بھلے ہمارا جماع کچھ چیز کو مانتا ہے اس کو ہم لوگ اور دیکھتا ہے لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں جب آپ اپنے یادوں میں جاؤ گے تو آپ کو احساسات بھی آسکتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یادیں نہیں آئے بہت ساہے لوگ جو ٹراما میں آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے ٹام کرتے ہیں وہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے کچھ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے اپنے بچپل کے بارے میں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا کچھ ہوا ہی نہیں میں آگیا ہے آپ خرام ہوں لیکن جب آپ ان سے کوئی بات کرنے جاتے ہو ان کی آنکھیں پڑھاتے ہیں ان کی جسم کو وہ درد بیاد کرتا ہے درد یہ نہیں ہو سبتا ہے کہ میں زندگی میں کبھی سکون سے بات کرنے کو کوئی نہیں مدھا اور جب کوئی پہلا شخص انسان آتا ہے جو سکون سے بات سنتا ہے ان سے بات کرنے لگتا ہے تو یہ تو یہ تو صحیح نہیں ہے یہاں کچھ غلط چیز ہو گیا کیونکہ یہ عام نہیں ہے میرا جسم جو چیز عام ہوتی ہے اس کو محفوظ سوشتا ہے اگر میں اور جاتا ہے تو بہت چیز ہو گیا دماغ کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے جسم اور دماغ ایک ہی چیز ہیں لیکن لب ان کی زبانیں الگ ہیں جس کے وجہ سے کبھی کبھی ہمارے دماغ ہمارے جسم کو سمجھ نہیں پاتا یا ہمارے جسم اور دماغ کو نہیں سمجھ پاتا ہم لوگ جس کا اس پر اور اور آتے جائیں گے آپ کو اور چیزیں کلیر ہوتے جائیں گے صحیح؟ ہمارے جسم کے پاس بہت بڑی صلاحیت ہے ہمیں خود کو زندہ رکھنے کی یعنی کہ لڑنا بھاگنا اور جم جانا فائٹ، فلائٹ اور فریز اب امیجن رہاں یہاں سے اچانک سے ایک شیر آتا ہے صحیح؟ ایک بجان سے ایک شیر آگیا اب میرا دماغ کی نہیں سوچے گا کہ دیکھو یا شیر آگیا ہے مجھے جا مجھے بھاننا چنہیں میں کچھ ہوں گا کہ یہاں ہے بھاگ جاؤں کہ صحیح صحیح ہوگا نا، ہاں سے بھاتا ہے اتنا سوچنے کا واق نہیں ہوگا میرا جسم پر گھر میری دماغ کی اجازت یہ اگ جاے گا ایسا بہت اپا ہوتا ہے کہ یہ بھاغنا ہو گیا تو یہ بھاغنا یا لڑنا اچانل سے کوئی ایسی چیز بھری لگی اور غصہ تو سوال ہی نہیں ہے کتنے سیشنز رہے ہیں کتنے لوگوں نے تھیڑکی کرائی ہے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں بات ہوا ہے لیکن جب وہ غصہ سامنے آتا ہے اور جب وہ ٹرگر سامنے آتا ہے تو سب چیزیں گئے ہیں کہا گیا تماغ؟ کہا گیا ہے سب چیزیں پتاتا ہے کہا گیا ہے کہا ہاں یا جا ہوا پتاتا ہے ہاں ہاں مجھے پتاتا ہے لیکن اس وقت اس وقت مجھے نہیں سمجھاتا کیوں؟ کیا ہوا ستا ہے؟ اس وقت غصہ آگیا تھا اس وقت پرسا ہے کہ اس سے دوبارہ کوئی مرکتی جو بھی ٹرگر ہے جو بھی کرتا ہے یا جم جانا جمنے کی بھی طریقے ہوتا ہے کون ہے جو کبھی کوئی صحیح چکلی کو دیکھتے بھوڑش ہی جاتا وہا ہے نا بھوڑ پیز ریسپانس ہے یعنی کہ وہ ستمہ یا ٹراما یا جو ایوینٹ تھا وہ اتنا بڑھا تھا کہ میرے جسم نے بولا یا اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں اس سے لائپ بھی نہیں سکتے ہیں بند کر تو چپٹر کوئی اٹھائے گا تو اٹھائے گا مرنہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹرگ ستا ہے وہ یہ طریقے ہیں فائٹ، پلائٹ اور فریز یہ کی طریقوں سے اس نے زمین ستیوں سے جینا سیکھا ہے اور یہاں تک لے کے آخر انسان جن کو تو اس کو پتا ہے کیا چند تک خستان لگو، لگو، بھاگ جاؤ یا آپ فریز ہو جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے آپ لوگ یہ چیز سمجھ آگئے ہیں تو میں کوشش کروں گا اگر میں آپ لوگ کو بولوں تو آپ اپنی زندگی میں چیزوں کو اس فریقے سے زبان دیجئے کہ میں جب کوئی پریشانی اپنے سامنے لاتی ہوں یا لاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں سب سے لہتا ہوں لہتا ہوں learntی ہوں بخواہ بخواہ نہیں کیس طرح ہوگا کہا کرچا کرنے یہ اور غصہ بھی دماغ سے ہو سکتا ہے کیوں کیاسا perimeter یا دیماغ کی طرف پر ہو سکتا ہے یا آپ سے فورت ہی بات کرو یا فریز ہو سکتا ہے طور before اس کے پون پر ہے انسٹاگرام جو بھی جو بھی آپ کے پون پر ہے میکسیجز واتساپ کے جو سدیوں پر میکسیجز ہیں دنکر بوئی ہے ہی نہیں اید دلیت کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے جائے بھولا ہے یوٹیوب گھنٹوں یوٹیوب پر سب فریز کی قسم ہے سب زندگی سے جو پریشانیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانی کی قسم ہے ہمارے زندگی میں سب سے بڑا پریشانی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو پریشانی ہیں وہ ہمارے قریب آگئی ہیں تو وہ ہمارے جسم مستقل اس سے بچنے کے چکر میں لگتا ہے پہلے کے آگے تک بہن نہیں ہوتا تھا روئی ہے کہ بہن سب سے بڑا مسئلہ ہے مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے چیزیں بہت زیادی قریب آگئی ہیں ہمارے یعنی ہر معلومات available ہے دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے آپ کو بڑا سکتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے معلومات آگا رہتا ہے پریشانی کی وجہ سے آپ کا جسم بولتا ہے آپ کا دماغ نہیں آپ کا جسم بولتا ہے آگ لو لڑ لو گے چل جاؤ موسیقا ساتما تکلیف تکلیف is pain depression depression is sadness depression is not trauma ساتما تکلیف trauma کی قسم ہو سبتی ہے trauma اس کا نہیں ہو سبتی ہے رہ جان رہ جان رہ جان رہ جان بھران رہ جان بھران انہی المصح انہی رہ جان رہ جان رہ جان رہ جان رہ جان رہ جان ایسا ساتھ یہاں پہ پھنچ جاتے ہیں ساری چیزیں انگریزی سے آتی ہیں اوردو میں توس ہے نہیں صحیح ہے تو میں بتا ہوں کہ اوردو مجھے آتی ہے نہیں اور اس کے اوپر مجھے یہ چیزیں سیکھنی ہو رہی ہیں یہاں تو بستہ دلتا ہے صحیح ہے تو آپ میں تو آپ بدت کرنا چیزیں وہ ایسا آپ کو بتانا کہ کیا سب سے کڑی لبز پھن سکتا ہے اس لیے پائن سائٹ افریز یہ ہمارے جسم جانتا ہے پہچانتا ہے اور آپ چاہو ہے نہ چاہو آپ کے لئے استعمال کرے گا آپ کو بچانے کے لئے چاہے آپ کی مرضی ہے یا نامرضی اور وہ آپ سے پوچھے گا بھی نہیں کہ Threat کیا ہے میرا پر ایساپل Threat کیا حاصلتا ہے یعنی کہ اگر مجھے دکھ پسند نہیں ہے صحیح ہے اگر مجھے زندگی میں دکھ پسند نہیں ہے اور میں نے بہت سار دکھ دیکھا ہے اور جب ہی میں دکھ دیکھتا ہوں تو میں بلتا ہوں نہیں 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 میں دکھ سے بھاگ رہا ہوں کوئی بھی سخص دکھ میں ہوگا نہیں 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 کیا کیا غصہ یا بہت ہی چیزیں ہو سکتے ہیں ایساساس بھی Threat بن سکتے ہیں جانورے Threat بن سکتے ہیں گھر والے Threat بن سکتے ہیں یہ سب چیزیں ضروری ہوگی ہیں اچھا آپ گھر والے Threat بن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اب جاہوی ہوتا ہے تو بھائی آپ کی مائن استعمال کرتے ہیں بچپن میں ہوں بچپن سے ہائے پاس فائد اور فریز کا ہے تو کیا کریں گے تو بھاگیں گے یا لنے گے جم جائیں گے سوکھ ماں نہیں لیکن کھڑا ہے پیو سکتے ہیں سکول پیو سکتے ہیں اسے سکول کا ایک بار بیلا ہے اسے کینے فاندیشن مستعال سے دیکھا ہے نہ بہت ناک اچھا پاسا کام کرتے ہیں ہاں 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 یہ لوگ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں معلومات رہتے ہیں کہ یہ صرف گھر کا محول زندگی ہی بناتا ہے سکول کا محول بھی زندگی بنا سکتا ہے اگر میں ایک دکچہ ہی سنیا تھا سکول اور بچوں کے بارے میں وہ مرتب یہ ہی بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک گوڑا ہے جسا بڑا ہے آپ کو صرف ایک نفوز جگہ پھل جائے آپ کی زندگی بن سکتا ہے تو ہمارے یہ بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ٹراؤما کے بارے میں جتنے بھی لوگوں نے ریسرچ کیا معلومات کیا اس سے یہی نکلا کہ ہم اپنے جسم کو محفوظ کیس طرح بنا سکتے ہیں سارا انجام یہ ہے یعنی کہ ہمارے جسم میں اگر پریشانیاں چھپی لیا ہمارے جسم اور سوچ میں اگر ہم لوگ ان چیزوں کو لے کے آتے ہیں تو ہمارا کام اپنے ٹراؤما کو ریسر کرنے کا ہمارے جسم میں چھپا ہے ہم بتاتے ہیں کس طرح کرسکتے ہیں یعنی کہ کھری ساس دکھے اسلی میں اگر حقی والی نہیں بلا ہمارے جسم میں ہمارے جسم میں ہمارے جسم میں سکون سے کندوں کو ہلکا کرنا یہاں پر میڈیٹیشن کو بتایا جاتا اس کو بہت سارے اس کو بہت سارے ریسرچ کیا گیا اچھا ٹراؤما اور رشتہ آپ پر ایکسامپل imagine کہ میں جہوں وہ سکول سے ڈاڑکھا کرنا یا سکول میں میں کوئی بلی ہے تھا میڈا تو تھا سکول میں میں کوئی بلی ہے صحیح ہے لمبو 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 مستقل اس نے ڈاڈا میں جہوں وہ پریشان فیٹ لے کے فائل فائل فریز میں چلے گیا یا میں اسے بھاپتا ہے صحیح ہے یا میں جہوں وہ اسے لڑا اور آگے شامت یا میں جہوں چھپ گیا یہ 3 چیزیں کر سکتا ہوں یہ 3 چیزیں ہمیں آپ کے پاس اس سے آپ کوئی option نہیں ہے اور بھی آئیں لیکن چھپنا چھپنا اگنور کرنا چھپ جانے نہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو انہی لفظوں سے دیکھیں اگنور کرنا بھاگنا چھپنا بھاگنا ایسا نہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز گھڑی ہے یہ ہی options ہے اسی سے زندگی جا ہے وہ چلے گا اب میں دھر آیا میرے اندر وہ گھبراہت ہے اور میں ہوں وہ چھپ رہا ہوں تو بھائی میرے گھر میں بھی تو پریشانی ہے سب لو کی زندگیاں چلے ہیں میری زندگی تو نہیں سب لو ہم کی زندگیاں تو میں گھر میں بھی کیا کروں گا چھپوں گا یا دھر میں بھی کیا کروں گا تو کتنا ضروری ہوجاتا ہے ہم جب ٹراما کی دیفنیشن اس کو بھراتے ہیں اس کو ایک زندگی کی عرصے سے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے رشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رشتوں میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو پائیپ لائٹ اپیز میں خسر ہیں کیونکہ پریشانیاں ہوں بھی جس کے وجہ سے وہ لوگوں خسر ہیں لیکن خسر ہیں اور ہمارا جو کام ہوتے ہیں تیراپی ہوتے ہیں کیونکہ ان چیزوں میں سمجھنا ہوتا ہے کہ مستہ کیا تھا اور کونسا پائیپ لائٹ اپیز کونسا آج اپنے سے دو یہاں ہوتے ہیں تو ہمارے رشتیں بہت امپیکٹ ہو سکتے ہیں ہمارے سروائیور رسپانس کے ساتھ اور کیونکہ ہم نے بتایا ہمارے دماغ سے پوچھا ہی نہیں جاتا یا میں تو سکول سے تمہارا آگیا ہوں اب وہ مستہ تو نہیں ہے میں تو گھر لگا ہم سکتا ہوں ہمیں گھر تا نہیں آنے والا لیکن کیونکہ وہ سوچ میرے ساتھ آگیا اس نے مجھے بولا تھا دیکھا آپ سکتے بولا کیوں کیونکہ میرے ساتھ آگیا میرا جسم اسی حالت میں رہتا ہے صحیح تو آپ بھی بات یہی سمجھ رہے کہ کس طرح ہمارے سوچ ہمیں اس جسم کی حالت میں رہنے میں مجبور کر سکتا ہے آپ نے یہاں سے پوچھ میں اب میں صرف بیٹ کروں یہ سائٹ تو بے گا کوئی سوال ابھی تک سوال تو ہوں گے کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں آپ کو سوچھو رہے گے کیا سوچھو پتائیں مجھے 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 کیا آپ چل رہے آپ لوگ کہتے ہیں مجھے مجھے ہاں 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 تو کہانی کے میں این بھی تو رہلا ہاں ہاں چڑھوں تو کیچے ہیں ہاں ابھی آپ نے ساتھ بھولا ابھی ہے بتائیں گے ہاتے چڑھے پیちو آپ نے ré trois گیا آپ نے取یز ہے ف welche آپ کی اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ سامنے والا شخص کہاں پسا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ انشیس ہوتا ہے یعنی کہ زیادہ سوچ میرے ہیں در میں مجبور ہے وہ بھاگتا ہے وہ چیزوں سے کس طرح ہوگا کیا ہوگا کہاں ہوگا کہاں ہوگا یہ غصہ ہوتا ہے چیم ہو رہا ہے یہ بیٹ سار کیسے جائیں گے ہم تو اس چیز کو کس طرح نریں گے اس چیز کا آگیا یہ کس میں ہوتی ہے اس میں کوئی چیز بری نہیں ہے یہ ہمارے جسم کے بچانے کی طریق ہے ہمارے جسم کے مسئلوں کو حل کرنے کی طریق ہے جب ہمارے بچے کامیادی کی طرح سامزن ہوتے ہیں اور ہم ان کو بہت پروڈکٹ کر کے رکھتے ہیں گھر میں یہاں کرن سارکیشن کا حصہ ہے تو ہم ان کو وہ سابی سوالے بھی دیتے ہیں جنیا سے سچھیں لے کے جاتے ہوں تیکید ہم ان کو باہر سے پروڈکٹ کریں جب ہمارے بچے کرن سے آگے چلی جاتے ہیں ہمیں بچوں کو یہ سوالہ پہنے سے لوگ کرتے ہیں جن کی رہے کہنی چار ہوتے ہیں ناپیڑ ہوتے ہیں ہموں کو اقنی ایدنوڑ کریں ہمپے اپنا سیلف کنٹرول مشکل ہو جاتے ہیں اور اگر ہم ان کو کو جواب دے رہے ہیں یا ہمیں بچوں کو ککھا دیں تو وہ اس بھی آیا میں آیا جائے گا تو وہی ایک چکمے کی حالت میں جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ہمیں چھگماں ہمیں تاری ہو جاتے ہیں آپ نے بچوں کو چواراں کے کیا جواب ہے؟ صدبہ رہے ہیں مایوسی ہاں اس کو فریز بولتا ہے صحیح ہے ہم جواب کیا دیں؟ آپ نے بہت ایسے سوال پچھا کہ بھائی میں تو بچا لوں میں خرم میں بچا لوں سکول میں بچا لوں بھاڑ سے نکلنا ہے بھاڑ بھی چھوڑا کون پر جلالا ہے کیا کریں گے ایسی چیزیں ان سے آپ بچا نہیں سکتے آپ آٹھ سائل سے میں اس کانکویل میں کان کر رہا ہوں مجھے کہ ہر کسی کو ٹراما ہے اور یہ بہت اہم ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ٹراما یعنی کہ آپ کم سے کسی کو نہیں بچا سکتے کم سے اور درد سے ہر انسان کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں چاہے وہ چاہتے ہوئے ہوں یا نہ چاہتے ہوئے ہوں چاہے وہ کم ہوئے ہوں چاہے آپ جتنا اپنے پیار کرنے والے اس کو پیار کر لو آپ اس کو ان کے کم سے نہیں بچا سکتے ایک بہت آئے گا جب وہ اپنی ازادی مانگے گا ایک بہت آئے گا جب وہ بھاڑ نکلے گا اور اپنے درد خود محسوس کرے گا آپ اس کا درد اس کے لئے محسوس نہیں کر سکتے لیکن جس طرح یادن ہے کہ یہ گم اگر میں باپ میں باپ ہوئے تو یہ مجھے میرے بچے کا ہمیشہ ٹر داتا ہے کہ یار میں اتنی سائیتی زندگے ٹراما کے بارے میں بتا ہے کیا ہوگا اس کا انہوں اس کی زندگی میں کیا ہوگا اگر میں وہ تھریٹ یعنی کہ وہ ٹراما اپنے اندر لے دوں اور میں اس کے بارے میں نہ لے سکتا ہوں نہ بھاگ سکتا ہوں تو میرا قسم سے ایک ہی چیز کرے گا پھونکا یا مایوسی یعنی پاور جس پہ بیسی جس کو بھی بہت سکتے ہیں یہ سکھی اس میں ہوتی ہیں تھوڑا سا فائٹ جو ہوتا ہے وہ موٹیویشن ہو سکتا ہے تھوڑا سا فائٹ جو ہوتا ہے وہ ہلنا ہوتا ہے اپنا آپ کو آگے بڑھانا ہوتا ہے بہت زیادہ فائٹ غصہ آر ڈے ایج اتنا کہ آنکھیں نہیں دکھیں تھوڑی سی انزائیٹی اچھا ہوتا ہے سوچنے میں مجبور کرتی ہے آپ کو قوشنس رکھتی ہے آپ کو دیکھنے میں چیزوں کو مدد کرتی ہے بہت زیادہ تھوڑی سی دیپریشن اچھا ہوتا ہے کیونکہ ایسے چیزیں آئیں گی جو آپ کی زندگی میں آپ کے قابو میں نہیں ہے کسی میں مجھے بولا تھا کہ آپ کی جسم کا ایک ہی کام ہے آپ کو بچا کر رکھنا اور ایک ہی حقیقت ہے کہ وہ بچنے والا ہے گی صحیح ہے تو آپ کیا آگئنے والا ہوں صحیح ہے تو وہ جو ایک مایوسی ہے جو آپ کی زندگی میں آئے گی جو اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے جسے نہ لڑ سکتے نہ بھاک سکتے جو فریز ہی آپ کا ساتھی ہے جو گم کی طرف سے بھی آسکتا ہے جو اچھی چیز ہے جتنا آپ استعمال کرو ایک اتلا ہوگا مجھے ہی رکھتا ہے سر کہ دو چیزیں ہم نے اپنے ماہول سے اپنے گھر سے سینلٹی سے سیکیورٹی اور چیز ہم باہر دلتے ہیں آپ کا اس کا سائنس ہے آپ کا نیروس سسٹم وہ استعمال کرے گا وہ زبان استعمال کرے گا یعنی کہ میرے گھر میں دو تین ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں پھر چیز کو بھی پریشانی آتی تھی لڑ کے اس سے جواب دیتے ہیں اب میں نے بھی وہی سیکھا کیونکہ میرا جسم ان کے جسم کو محفوظ میرے گا بچہ ہوں میرا جسم محفوظ کیسے محسوس اپنے آپ کو کرے گا جب وہ سامنے والے شخص کے ساتھ سامنے والے شخص کو غصہ دیکھوں گا تو میں سکون میں محفوظ نہیں پاؤں گا میں غصر میں محفوظ پاؤں گا آپ کی غصر میں محفوظ پاؤں گا چلو آپ پریشان نروس شخص آپ سکون میں آپ سکون میں آپ دیپریشن میں دیپریشن اس طرح ہوتا ہے یعنی کہ بچے جو ہیں اپنے خود کی نروس سسٹم کو میچ نہیں رہ سکتے ان کو ایٹ گیٹ سے لوگ چاہئے چاہے وہ سکول اور گھر والے ہو جو ان کی نروس سسٹم کو میچ کرنا سکھائیں یعنی کہ میں سکون میں ہوں اور بچہ کچھ سرم ہے تو تھوڑے لیچسے میں بچہ خود پر خود سکون میں رہ گا کیوں کہ میرا نروس سسٹم اس پر حابی ہے آپ سمجھیں بات کو اس طرح سبتا ہے یہ ایسا ہے نروس سسٹم اور باڈی کا خیل ہوتا ہے یہ فائپ ڈائٹ اور فریز رسپونس بہت بہت عمدس چیز ہے کیونکہ یہ ہمیں بچانے رکھی گئے اور ہمارے ساتھ ہے یہ چیز آپ کو میرے ساتھ ہوتی جگہ؟ ہم نے بات کری کہ کس طرح trauma اور اس کا فائپ ڈائٹ اور فریز رسپونس جو ہے وہ ہماری رشتوں میں کس طرح کرتا ہے یہ کس طرح ہمارے جو ہر زندگی میں پریشانیاں ہائے کسی کے پاس ہے ہمارے بھر بھالے انہی فائپ ڈائٹ اور فریز رسپونس کو کام کر رہے ہیں ہم بھی اسی سے یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح فائپ ڈائٹ اور فریز رسپونس ہمارے زندگی میں اور ہمارے رشتوں میں اثر کرتا ہے کیا آپ کو میرے ساتھ نے آپ کا پہنچ گیا؟ ہاں 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 لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو نشاہ ہاں کیونکہ بہت سائے دوگ جنہیں ہیں وہ اسی چیز سے بچھنے کے لیے نشاہ کرتا ہے سکون ملے کے لیے سکون ملنے کے لیے ملنے کے لیے ہاں ٹھا ہے جوہ بھی وہ ان کے لیے جانسا ان کی زندگی میں آشاہ ہے وہ اسی چیز سے بچھنے سے آتا ہے ہاں اسی پرکزویں پہو سکتا ہے شراب ہوسکتا ہے آئیٹ کھوال ہوسکتا ہے سیبرٹ ہوسکتا ہے کوکین ہوسکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آم فون ہوسکتا ہے ایک فون نکلا ہے چائ چائے کافی نکلائے، سگریت نکلائے، چھنگم نکلائے، پان نکلائے، خود کا نکلائے۔ چھا گیا ہے لہنے؟ کوئی وقت نشے ہو سکتے ہیں؟ بار کیا سکتے ہیں، وہ سکتے ہیں۔ صحی ہے؟ اور کیا ہوتا ہے کہ کچھ نشے اسے ہوتے ہیں جو آم ہوتے ہیں؟ چھا گیا ہے۔ کوئی مستان نہیں ہے۔ نشے بھی سکتے ہیں کہ جب تو محول اس کو اچھا سمجھتا ہے وہ صحی ہے۔ جس میں محول اس کو خراب سمجھتے لگتا ہے وہ بولتے ہیں یہ کیا ایسا محول جس میں چھا گیا سب سے گنڈی چیز ہے وہ تھیڈ لاتے رہا سمجھ رہستہ چلتا ہے تو یہ پریشانی ہوتی ہے نشے جو ہیں وہ دونوں ہو سکتے ہیں کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں نون کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں نون کیمیکل کا مطلب ہے کیمٹلیں بہت سے لوگ پتے بھی کھرتے ہیں پتوں کا بھی ہوتا ہے جوا اس کو بولتے ہیں نون کیمیکل میں پی آر بھی آ سکتا ہے مستقل ترارپخش رہی مستقل یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں نون کیمیکل میں اور کیں آ سکتا ہے کھانا آسکتا ہے کھانے کا بہت بہت نشا ہوتا ہے نہیں کھانا 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 بہت آلا نہیں کھانے کا بھی ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے ذکھ کر دیا اور اس کا نشا کیا اللہ.. میں نہیں کھاؤں گا نشا possession جبر ہوسکتا ہے کھانے نہیں کھانے والا حکتا ہے میں نہیں کروں گا وہ سیم چیز ہوتی ہے لیکن اس کی اُلٹی زد ہوتی ہے اگر وہ ان سے نہیں چیز ہوتی ہے زیادہ کھانا ہوں نہ کھانا چاہے وہ گسہ ہو یا پریشانی ہو یا مایوسی ہو اگر کوئی دنشم ہو جی ریزم ہے فائٹ، فلائٹ، فریز فائٹ، فلائٹ، فریز ہوتی ہے اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ اس چیز سے یا اس کو سمجھتے نہیں ہے یا ہم اس کو زبان نہیں پتا ہوتی یا ہم اس کو لفظ نہیں دے پاتے کیونکہ جسم کی زبان نہیں ہے نا یہ زمار کی زبان کیا ہے لفظ ہے یہ تو ہمیں جسم سمجھنا ہے نا کہ ہمارے جسم پائٹ، فلائٹ، فریز میں جاتا ہے ہمارے جسم بصہ، گھبراہت یا دیچینی یا مایوسی میں چلے رہا ہے اپنی پریشانیوں کو تیل کرنے کے لیے اپنے پریشانیوں کو سمجھنے کے لیے لیکن جب کسی چیز کو وہ language نہیں ملتی تو ہم نے کیا کرتے ہیں؟ نشا میرا آٹھ سار کے experience ہے نشے گلد میں نے دی ہاتھ میں کام کیا ہے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے لیکن جب میں شروع شروع میں اپنے کام کر لاتا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار بھی جانبوچے کر لاتا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ اتنے سارے مسئلے اتنے سارے گھروں کے انسا بیاد کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر نشا کرنے والا خراب گھر سے آتا ہے کیوں کیوں؟ ایسا زد کیوں مارا گیا؟ کیوں نشا نہیں چھوڑ پا رہا اس کے خرابادوں نے اس کو علاج نے بہت دخوا بھیجا اس کے خرابادوں نے کیا کیا مگو اس پر میں نے تو ایسی کی دیکھا ہے کہ سب کر دوں گا کر دوں گی گھر دے دو گاڑی دے دو شاڑی دے دو سب چیز دے دو نشا چھوڑ دو کیوں؟ کبھی سوچا کیوں؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا جب آپ نے دیکھا تو کہایا کہ اپنے زندگی میں کوئی ہے نشا کرتا ہے کیوں؟ کیوں وہ فسے رہے ہیں؟ جسم آدھی ہو جاتا ہے جسم آدھی ہو جاتا ہے صدما کچھ زیادہ ہی انسان کے جسم پہ حاوی مطلق اس حد تک آوی ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم لوگ نشا کریں یا چھوڑ دیں یا کرتے رہیں جسم آپ کو بلدنا آدھی ہو جاتا ہے آدھی اور محفوظ ایک ہی چیز ہوتی ہے جس چیز کا میں آدھی ہوں وہ میرے جسم میں محفوظ سمجھا جاتا ہے اگر میں غصے کا آدھی ہوں تو میرے حصے میں غصہ نہ کرنا یہ کیوں آتا ہے صحیح ہے؟ اگر میں بیچینی یا کبراہت کا آدھی ہوں تو میرا جسم اور جماعت جوازات ہی دیتا ہے میں نہیں سوچوں گی تو کون سوچے گا میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا سارے جوازات ہی پڑھے ہیں کیونکہ ہمارا جسم اس چیز کا آدھی ہوجاتا ہے اس کو چھوڑ دینا ہمارے زندگی کے لئے نہیں مہتا ہے مہتا ہے یعنی کہ میرا جسم اس چیز کو چھوڑ دینا جو چیز میں سکون دے رہی ہے کیونکہ جس کے میکلز ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے اندر کے میکلز آپ کو دوکمین ہوتے ہیں کے میکلز ہوتے ہیں جو آپ کو جانبوچ کے سکون دال لیتا ہے صحیح ہے اگر میں زندگی میں چاہتا ہے صحیح ہے اور میری زندگی میں مستقل پائیپ لائٹ اور فریزر جو اتنے عصے تک مستقل یہنا چاہیے نہیں کیونکہ آپ کی جسم پہ آپ کی صحیح پہ اثر ہونے لگتا ہے اگر آپ مستقل مایوسی پہ رہ گئے تو آپ کی کیمیکلز ریٹیس ہوتے ہیں جو آپ کو پریشان کر دیتا ہے آپ کو دپریشن میں اور اس میں دال دیتا ہے اگر آپ اس مستقل آئے اس سے آپ کو اثر ہو جاتا ہے وہ چین میں سکن ڈیزیز اور اگر آپ کو سکن ڈیزیز ہوتے ہیں آپ کو سی ہوتے ہیں بہت سائی نقصانات ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے یہ چیز ہوتے ہیں اس کا سیر آپ کو ایک لینے باتا ہے چائے وہ آپ ڈرین کر دو اور اچانک سے ہاں 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 اس سے چائے پینے سے ہوتے ہیں ہاں 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 چلو تھوڑا سائٹا بڑک ملا چائے ٹیس ٹی ہاں 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 حقیقت سے انکار جو اصلی احساسات ہے جسم کی اس سے انکار چائے سے پہلے بھی حقیقت ہوتی ہے اس سے انکار لیکن وہ بھی حقیقت ہے چائے سے پہلے بھی طرح ہے لیکن پر چائے آیا ایک سیکن کے لیے تھوڑا سا مجھے دلیکسیشن ملا مجھے تھوڑا سپورٹ ملا مجھے تھوڑا سا اپنے سکون ملا کس طرح ہم کو جسٹفائی کرتے ہیں چائے وہ گیا نہیں چھوڑ سکتے کون بات کرے گا دروی نہیں چائے بڑی چیز ہے بہت ہم پڑے نشو کے بارے بات کرتے ہیں پڑے پڑے شاندی کے بات کرتے ہیں کچھ ایسے چیز ہوتے ہیں جو آپ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو سکون دینے کے لئے جس طرح سے ایک واپ پر چلے گئے اس سے سکون مل سکتا ہے بہت اچھی چیزوں کی بھی آدھی لگ سکتے ہیں دروی نہیں ہیچ چیز بڑی ہو لئے پڑے پڑے گئے لئے پڑے پڑے بنے دو تیموں بنے میں پڑے پڑے بہت اچھی داری جس طرح فوجیتا ہے we are going to occur i know نشو could do درشاہ بھول چیز ہے جس سے آپ کی زندگی چھوٹے ارسے میں سکون میں ہو اور زیادے ایرسے میں متاثر ہو اگر کتابیں آپ کو زندگی سے متاثر کر دی ہیں تو پھر وہ خراب درش ہے یعنی کہ میں جب وہ مستقل کتاب پڑھ رہا ہوں اور جو میرے مسئلے ہیں میری سے ذمہ داری ہیں وہ جاری ہیں میں مستقل کتاب کو دیکھ رہا ہوں تو نشاہ صرف کیمکل نہیں ہوتا نشاہ اس چیز کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے چاہے وہ بک ریڈنگ ہو چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ شراب ہو ہر کوئی جو شراب پیتا ہے وہ عالی نہیں ہوتا ہر کوئی عام ہفتے میں اتفاہ دو مہینے میں اتفاہ دلگا دیتے ہیں بہت سائے لوگ عام اسی ریڈ کیتے ہیں ان کا کوئی مستقل ہی نہیں ہے چک چھوڑنا چاہے چھوڑا دیا ان کا اپنے چیز کے ساتھ رشتہ ایسا نہیں ہی ضرورت ہے کچھ لوگوں کا رشتہ ضرورت ہو جاتا ہے ان کے ٹراؤماز ہوتی پاس ہسٹری کے وجہ سے وہاں ہم لوگ جائے ہو جا کے وہاں پھل جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ سوچو کہ آپ کے جسم مستقل لڑ رہا ہے مستقل پریشان ہے مستقل مایوسین کے بعد اچانک سے ایک چیز آ جاتی ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے آپ لوگ ہیں نہیں لوگ ہیں اس کو آپ پروٹیکٹ کتنا کرو گے سوال کہ یہ ہے اس کے لئے آپ جوازات کتنے لوگ ہیں یہ تو صحیح مند ہے یہ تو کیمکل ہے یہ تو اچھا ہے میں کبھی بھی چھوڑ سکتا ہوں اس کو بڑی بات ہی ہے جب میں ایسا تو میں دو دن کے لئے میں نے چھوڑا تھا دیکھا چھوڑ گیا تھا دو دن کے لئے اس کا حضر میں میں آگی نہیں ہوں چھوڑ جاتا تھا دو دن کے لئے چھوڑا تھا اچھا جب وہ اسے کہوں تو کیسے میں نے چھوڑ دیا تھا ہاں وہ وہاں کنمنٹس کرنے کے لئے ہاں 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 اپنے نشیے کی دفاعی کرو گئے ہاں 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 ایک ایک ہاں ہاں ڈیو ڈیو 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 پہلی نروس سسٹم کا کنیکشن ہے فائٹ فائٹ کا جو ہوا تھا وہ تو بنا ہونا نا موٹ انڈی ہو گئی ان کا کام ہو گیا میرا دل رہتا ہے آپ کو بات سمجھوئے ہیں نشاد اس طرح ٹراما سے جناب آتا ہے اگر ہمیں بیچے نہیں ہے اور ہم چیزوں سے بھاگ بھی رہنے ہیں کسی چیز سے سکون نہیں ملنا میوزک سن رہے ہیں اور ایکٹیوٹیز کا رہے ہیں لیکن سکون نہیں رہا آپ کو سو رہے ہیں یہ کیونکہ ایسی پریشانی ہے جس کو لفظ نہیں دیا گیا ہے ایسی پریشانی ہے جس سے آپ بھاگ نہیں پائے ہو صحیح ہے تو جب تک اس پریشانی کو آپ آپ دیکھتے ہیں جب تک آپ اس پریشانی کو دیکھو نہیں نہیں اس کے ساتھ سکون سے بیٹھتا نہیں سیکھو گے وہ دماغ مستقل بولے گا نہیں 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 جس طرح آپ نشے آدھی کو جب نشے سے چھڑوانا سکھاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا کراتے ہیں اس کو نکالتے ہیں وہاں سے چھڑوانا کے رکھتے ہیں اور بھولتے ہیں دلنا ہونا کی تک کچھ نہیں ہوا نا بن گئے جب رہا ہوا آئیستہ آئیستہ پہلے سب سے پہلے وہ جو بھی پریشانی ہے اس کو دیکھنا تو ہوگا اس کو دیکھے مگر اس کے ساتھ بیٹھے بھی وہ پریشانی بھانگے والی ہیں تو یہ کام ہوتا ہے تو ہم تو تیرپی میں جب بھی کوئی چیز کے بارے بات کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انسان کے جسم کو دیکھتے ہیں کیا اس کا جسم تیار ہے اس چیز کے لئے بات کرنے کے لئے ہم کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے جب اس تک اس کا جسم محفوظ نہیں سمجھتے یہ کیونکہ اس کا جسم یعنی کہ میں ایک بات کرتا ہوں یعنی کہ کہ میں اپس کو امیزن کرتے ہیں کہ میں تو دھگایا تو میں پریشان ہوگا میں جسم بھولتا ہے اس چیز کے بارے میں تیار نہیں اپال کرنے کے لئے جو بھی ٹاپک ہے یا غصر میں یا اکم جو بھی قسم ہوتی ہے سب سے پہلے میں سکھاؤں گا کیا ہرکا سا وہ ٹاپک دیکھیا ہوں گا اور میرا جسم اس ٹاپک کو دیماغ سے اس ٹاپک کو سکھون نجوز کرے گا چلو یا احام سے بات کریں ایک دفعہ وہ بات کرنے لگا اس چیز کے بارے میں سکھون سے تب جا کے اس کا حل نکل سکتا ہے ورنہ وہ پھر اس کو بچینی لبراہر یا مایوسی یا لڑائی میں جائے گا یہاں سے ہم دو سوال ابھی نشا کے بارے میں ہم دو بھی بات کریں گے اس کو کس طرح نکالاتا سکتا ہے لیکن جتنی معلومات آپ کو دیکھیں نشا سب سے پڑا پستا ہے تراؤں 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 نہیں آپ کے بارے اچھا حل کیا اور اس کے لئے ہو یعنی کہ فر اجامپل کوئی بندہ اگر اتنا بھی تراما سے گزرا ہو تو روی نہیں اتنا گزرا ہو جتنا بھی تراما سے گزرا ہو اس کو ایک حل مل جاتا ہے اچانک سے ایک بہت کوئی کس کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا پیسہ لگتا ہے اور مزا پودا ہے نہیں کیونکہ ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ آلتا ہے سٹرس کے تراما کو دیل کرنے کا ضرورت نہیں ہر کوئی کمیکل کا نشہ ہو کیونکہ ہم لوگوں کے دماغ میں ایسی ایمیج ہے کہ نشہ مطلب ہے 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 کہ بھائی خدمت کا بھی نشہ ہو سکتا ہے صحیح ہے صحیح ہے کسی انسان کی مدد کرنا وہ آپ کو سڑیٹوں نے کیمیکلز دیتے ہیں تین چارہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی جسم میں خوشی محسوس کرتے ہیں ڈوپامین ہوتا ہے جو آپ کو انعام دلتا ہے نشہ کبھی انعام بھیتا ہے ڈوپامین جیسے گھٹ دیتا ہے سیڑتوں نے ہوتا ہے جب آپ کسی سے بات کرو تو آپ کو اس کرتا ہے کہ ہاں یا جی حد کا ہوا وہ سیڑتوں نے کیمیکلز ہوتا ہے کیمڈورفن جاتا ہے جب آپ ورزش کرتے ہو جب ورزش کرتے ہو تو آپ بھی کیمیکلز نکلتے ہیں جب ورزش بہت زیادہ کرکٹ کھلتے ہیں کرکٹرز کھلتے ہیں یہ تین چار کیمیکلز ہوتا ہے ہاں ان تین چار کیمیکلز کو استعمال کرتے ہیں جسم کو محفوظ کر سکتے ہو لیکن کیا اگر آپ اچھے طریقوں سے چلو گے تو ان سب کے پیچھے بہلتا ہے اور اگر آپ نشہ کرو گے تو لیکن مستہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو نقصانات ہوتے ہیں اس چیز کے وہ گم جاتے ہیں چیز میں کیونکہ نشہ جو ہے وہ اتنا آپ کو حاوی کر دیتا ہے کہ جو گھر والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں یا جو گھر والوں کے نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں وہ خراب وہ دکھتے نہیں ہیں یہ لوگوں کو آپ یہ پاس سمجھ رہے ہیں بہت سارے لوگ نشہ چاہے خدمت کی نشہ اور جس چیز کا بھی نشہ آپ دوسروں آپ کی خود کی جسم کی نقصانات ہی دکھتے ہیں کیونکہ اس اتنے مذہب پر یا آپ جو آپ کی گھر بھر پیسے ہیں والدین ہیں معاشرہ ہیں کچھ بھی نہیں لکھتا اور بہت سارے لوگ اس چیز میں مر جانتے ہیں اس وجہ سے اتنا ضروری ہے ٹراؤما کو سمجھنا اتنا ضروری ہے اس چیز کے ذکلنا اتنا ضروری ہے سمجھنا کہ بھائی نشہ وہ بیماری ہے لیے وہ کمزور دل کی علامت نہیں ہے اس میں وہ مرضی نہیں ہے اس کے بعد کوئی چوائس نہیں تھا اس میں بیمار ہو گیا اس چیز کے اندر اور اس میں اتنا بیمار ہو گیا تو اس کو نکال رہے ہمیں اس میں سے اداعات اچھی اداعات جو ہوتا ہے وہاں جانا ہے چیزوں کو سمجھنا ہے چیزوں کے بارے بات کرنی ہے جب آپ لوگ کے اپنے nervous system کو ہم لوگ ریناکس کرسکیں گے تو ہم لوگ اس کو اور آزادہ آگے کرسکیں گے اچھا بائی 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 ہم نے بائیو بہت سمجھ دیا سرے ہم نے ابھی جتنا سمجھا ہے وہ بائیو سمجھا ہے جسم کس طرح ہمارے جماعت کو اثر کرتا ہے وہ بائیو ہو گیا نشا جو ہے وہ نشا جو ہوتا ہے یعنی کہ بہرے بہل میں وہ کوئی نشا کر رہا ہے صحیح ہے تو یہ کہیں کہ کئی نہ کئی سے کھانی آلی ہے ضرور نہیں ہے وہ سیم نشا کر رہا ہو یعنی کہ for example اگر میرا for example چاچا جو رہا ہے وہ شراب پیتا ہے اس کا یہ ضرور ہی مطلب نہیں ہے کہ اس کا یعنی کہ میرا جو تادرہ ہے وہ شاہ بھی پیتا ہوگا تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کام سے رشا کرتا ہو یا ہو سکتا ہے وہ سیگرٹ پیتا ہو رشا کی قسم ہوتی ہے صحیح ہے تو وہ ہمارے جسم کے اندر جا سکتی ہے تو ایک چیز کا بھی فیکٹور ہوتا ہے ہمارے اس میں social model جو ہون سے رشا آپ کر رہے ہو وہ آپ کے مارشل پر بھی بھی depend کرتا ہے یعنی کہ آپ پہار کے جو وہ دیفنس کا تراؤتا ہے وہ کوکین کرتا ہے کوکین جو ہے وہ بہت مہنگا نشہ ہے بہت مہنگا نشہ ہے صحیح ہے شراغ کس طرح کی شراغ کی ہو وہ بھی الگ ہے یہاں پہ ریانی میں مجھے پتا ہے تریاف یہ سب چیزیں پہتا ہے صحیح ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو اسنا سستے میں مل جاتا ہے صحیح ہے مجھے پتا ہے صحیح ہے صحیح ہے تو ضروری نہیں ہے چرس کی بھی قسم ہے بھی میں کہا جو ان سے نشہ آپ کے معاشرے میں چل رہا ہے وہ آپ کو ملے گا آپ لوگو یہاں کے پاس سمجھا بھی لے یہ دیکھیں جب ہم نے کبھی بھی نشہ کے بارے پات کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ نہ امید نہیں ہونا ہوتا صحیح ہے یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے آپ کے اندر آپ کے سمجھنا ہے کہ علاج ہے دیکھیں آپ کے ٹراما جب آپ کو پاسے جاتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر ہے تو اس کا کوئی علاج مل جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ طرما تو ماضی میں تھا اب ماضی کو کیا کرنا ہے وہ تو چلے گیا تو ہم لوگ کبھی کبھی ماضیوں کی سوچ میں اس علاج کو ڈھونڈنے میں چلتے ہیں جب کبھی ملنی نہیں سکتا کیونکہ ماضی کو آپ بدل نہیں سکتے ہو لیکن جب آپ آج میں آجاتے ہو اور آج میں آپ جسم موجود ہوتا ہے اس کو حل کرنے لگتے ہو تو آپ آنے کر رہا ہوتا ہے ہمارے ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو معلومات دلیں تاکہ جس انکیز اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو نشا کرتا ہے اب آپ اس سے ایک الڈ طریقے سے پات کر سکھو گے ایک الڈ کانفیڈنس کے ساتھ پات کر سکھو گے جب وہ لڑنے میں آئے گا تو آپ بدل گئے یہ تو پائیڈ رہا ہے اچھوڑ تو اس کو اچھوڑ تو اچھوڑ تو اچھوڑ تو اچھوڑ تو یا تیر یہ بچینی میں تھی ایف نائد میں یا وہ دیپرشن میں تھی فریز میں اور اس کم تب کس تہاں ایک آل سالتا ہے ایک ایک آل سالتا ہے ایک اور کی چیز کرتا ہے دیفنس میکنینیسوں او چھوٹ پوار کلتا ہے میں نے تیم جن ہو گئے کام کی تھی آپ کو تو پتہ نہیں ہیں آنکھوں کو کو کیورین لگا کے آتا ہے سفید آ کے ایسی ایسی کہ یہ نورمالی سفید نہیں ہے ایسی فیور ویڈ فلیچ دیکھنا آ کے وہ خرین اس کے آتا ہے کیورین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہاں کو پکے کے صاف رکھنا ہے یہ اور کیا لگے چل نہیں پاہے سکتے یہ ہوتا ہے یہ جھوٹ بننا ہوتا ہے بہت زیادہ صحیح اپنی چیز کو چھپاننا ہوتا ہے اپنے آپ کو الگ کر دینا ہوتا ہے ڈینائل ہوتا ہے نہیں 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 جنائے سے سے پیچھتے ہیں ہر ایڈک کہتے ہیں کہ میں بیماری ہے نہیں نہیں میں تو چپسنا ہوتا 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 میں تو مستا تو نہیں ہے تو کبھی بھی کوئی بھی شخص آپ کو ایسی لگتا ہے کہ نشاہ کر رہا ہے اس کے ناغ وہ مجھ سنگیے گا آپ کو سمجھ جانے بات دو اس کا بات دو کہ بھائی مستا ہے تو ابھی سیوٹ چھوڑ دو اور پھر بتاتے ہیں کیسے اس کے الابہ وہ آپ کو ریشنائز کرتا ہے اس کا بات دیا ہے یہ چھوڑ کے بات دیا ہے کیا بات کرتا ہے اچھا آج کل وہ بھی خدرناک ہو گیا ہے Xenex Xenex بہت خدرناک ہو گیا کیونکہ Xenex دو بلے لگتا ہے سونے کے بیا ہے ایسی کہ کینگی ہوتی ہے Xenex پھر بتاتے ہیں پھر بتاتے ہیں جسنا کھا ہے جسنا ہی مشوی کرتا ہے کوئی بھی کوئی بھی مدیسن کوئی بھی انا بھی بھی خدا کیونکہ جیسے کہ میں ایک پینادول بھی لیتا ہوں تو میں چار سے پانچ گنتے سو جاتی کیونکہ میں دوز نہیں لیتا ہوں بکھار میں بھی مجھے انجیکشن لگانے میں پرابلم ہوتی ہے در نہیں لگتا ہے کہ سوچتا ہوں کہ ذمہ داری ہے میں سو جاؤں گی یہ سب کون کرے گا تو ایک پینادول اتنے سائیڈ افیکٹ دے سکتا ہے تو اور میڈیسن کو ہم سب کے لیے نقصان دے ہر انسان کا جو جسم ہے اس کی اپنے اس طریقے سے بھی تھیل کرے گا لیکن آپ اس کو صحیح کو ان لوگ کیکہ آپ کا کوئی بھی بیماردی جو ہے یا کوئی بھی دوائی جو ہے وہ معاشرہ آم سمجھتا ہے آپ یعنیتے جو میں شروع میں بولا تھا کہ بھائی نشاہ ہوئی چیزیں جو معاشرہ بڑا سمجھے گا صحیح ہے تیاری کہ آج کے لوگ جو ہے وہ زیادہ کا لوگ رات میں نہیں نہیں آرکھ صحیح اور کیا رات میں نہیں بچیں گی سکو میں گھبراہت ایک سیانکس ٹکے سوڑاتا ہے ایک سیانکس ہوتا ہے روڈٹ ہوتا ہے ڈالیم ہوتا ہے تو دو دین ٹانیڈاغ ہوگا ہے یہ عام نشے رہے ہیں کہ زیادہ سے لوگ کرنے لگ ہیں یہ تو خڑ کر لیکن اچھا اب میں یہ کام بھی مستا ہے جو نشے سے نکلتے ہو تو تو توڑ ہوتا ہے جو سر سکراہ رہا تھا وہ تین سے چار دن جاتی ہے آپ سوڑ چھو ایسا ٹراؤما fight, fight and freeze اس کے اوپر آپ مجھے بول رہے ہو کہ یہ مجید ٹراؤما لیکن میں چلو ایسا ٹراد میں نہیں نہیں ایسا بریشانی اس کے اوپر میں آپ کو خراب بھی کروں جسم بھی کروں نہیں نہیں might as well سکون کو دلوں کیوں دلوں آپ کو دکٹر نے پھر دیا آپ کو دکٹر نے پھر دیا آپ کو دکٹر نے پھر دیا ہاں ہاں یہ تو مسئلہ ہے آپ کے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ کس طرح یہ چیزیں جو اور اگر آپ کو دیتے بھی ہیں تو آپ کو دوس پالوں نہیں کر پاس ہے کیونکہ ڈاکٹرز کے زبان کیا ہے دوائی ہیں یعنی کہ میری زبان کیا ہے سوچ یعنی کہ میرا محالت کیا ہے کہ میں جو ہوں وہ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ باتوں سے اپنی سوچوں کو سمجھ کے منت کو حل کروں میرا دوائیوں کے ساتھ وہ محالت نہیں ہے میں اسی چیز پر مرکوز نحسوس کروں گا جس میں میری محالت ہے اگر میں کسی کو پتہ دنے لگیاں میرا کو کوئی میرین ہے ہی نہیں نسکر مجھے کوئی علاج کرنا ہے تو میں دوائیوں سے کروں گا ڈاکٹرز کے لئے ہی حساب لیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان چیزوں پر اپنی قابلیت کو بڑھائیں اور دوائیاں دی دیں اور دونوں کو ساتھ دیکھے چلیں تو تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تمہیں دیکھنے تکی کروں گا جب سے پرینکٹرز کو خرابہ پر خرابہ پر کچھ نہیں کرتا ہے جنس کا ذا برا سائیے پر کیاگ دیکھا ہے کہ زینکٹرز کی زینکٹرز جو ہمتے بات کر رہے ہیں ہم در ہوتے ہیں فلائی کیاگر کو اترینین کو زینکٹرز جو ہے وہ وہ بیچینی اور خصوصے کی فلائی کیاگر کے فلائی کیاگر کو رکتا ہے پر اچانک سے زینکٹرز کی زینکٹرز کیلہ جو اسر یہ ختمانے لگتا ہے تو جتنے بھی لوکی ہیں اور کیا ملک کرتے ہیں وہ سارے ساتھ آنے لگتے ہیں اس وجہ سے جب آپ نے زیرمکس کا اثر ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو خرباہت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے جس کو توڑ پھولتے ہیں ہر نشے کا توڑ ہوتا ہے نشی کا توڑ جو ہے وہ دیپنٹ کرتا ہے کہ کونسے نشہ اور کچھا انٹینس ہے دو ہفتے رہے گا یہ تین ہفتے جو ہے اس کے بہت زیادہ acute ہوتے ہیں ایسے کہ آپ بندل کو کابو کر کے رکھو پکڑ کے رکھو تب کہ ایسے کو وہ علاجگاہ میں جو بھولتے ہیں وہ ان کو lock-in کی کر دیتاکچ یسے کو بولتے ہیں یہاں زیادہ پہ ڈیتاکس سنٹھر نہیں ہیں مہار ملک میں کیا ہوا ہے کہ آپ سف جب ڈیتاکس بھی کرا سکتے ہیں آرخان کرا ہے کبھی کبھی اور کم دے گیا جو اس چیزیں ہو سمجھتا ہیں لیکن ان کا جب ایک دفعہ آپ اس چیز سے گزر جاتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے تو آپ دوبارہ چلے جاؤتے ہیں اس کے وجہ سے ہمیں جب تک ہم جو دو نشے کی بیباری میں فصل ہوتے ہیں جب تک ہم ان کو جس طرح ہم نے ابھی کیا وہ سکون کی ساتھ لے کے بندے اسے بات کرنا سکھاتے نہیں ہیں جب تک وہ ان کے اپنے اصلی مستوں کو لیل نہیں کر پاتے ہیں اور ان کا جسم دوبارہ ان نشے کی طرح جاتے رہتا ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کیا آپ لوگوں کو میر بار یہاں چک اپنے تک سمجھ آ لے گی ہے ہاں آ لے گی ہے ایسیس 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 صحیح دیکھیں ایک جو بہت اہم چیز ہے نشہ کبھی بھی اکیرا زندہ نہیں رہ سکتا نشہ کرنے والا شخص کبھی بھی اکیرا زندہ نہیں رہ سکتا اس کو کوئی نہ کوئی ایسا شخص چاہی ہے جو اس کی مدد کرتا ہے موچے یعنی کہ ایک سکتا ہے موچے دون سا سکتا ہے جو نشہ کرتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں لیکن ان کے گھر واجب سے کئی نہ کئی سے اس کا پیسہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ کہانی سنانتا ہے نہیں ہے اس کا کہانی نہیں سنانتا ہے اس نے مہند کی اس کا پیسے کے لیے اس کو یا تو ڈالا ہے یا ڈالا ہے یا پاندے کی دنکی دیئے یا خود کو ماندے کی دنکی دیئے یا تو یہ کچھ کیا ہے اس دن یا اچھا کے بھار جاؤں گا یا میں جہاں بھارتیار کرتا ہوں مجھے برداشت نہیں ہونا اپنیس پہ ہی مدد کر دیں آج یہ آخری تفہ کرنا ہوں اور اس دفعہ کپنی دلی میں نہیں کروں گا آپ کی قسم ہاتھ مجھے گا یہ کریں گے پیسے آگے کشا ہو گیا پھر بس تمہارا آخری تفہ ہے اس دفعہ پیسے دے دیں نہیں کروں گا پکا پکا آخری تفہ آہ آخری تفہ آخری تفہ آخری تفہ آخر مجھے آخری تفہ بہن سے پہنے کے لیے مجھے سکھا ہاتھ آخر اس پہ آخری تفہ آخری تفہ نکمہ سکھا آخری آخری میں نے ہمارے مارسلے میں بات کر رہے تھے کہ پھار جائیں گے تو جا ہوتا ہوں تو میں ہل کریں آپ اس کی نشیر دے رہے ہو تو آپ جو اس کو پیسے دے رہے ہو جا کے نشاہ کرنے کے لئے یا وہ محنت کرے خود اور اس کے باہر میں یہاں لکھتا ہوں تو گھر وقت کرتے ہیں نشاہ کرنا تو وہ جا کے دوسرے لیتا ہندر پرسنٹ ہندر پرسنٹ جا کے دوسرے لیتا ہے دوسرے لیکن جا ہے نا وہ اس کی ماں نہیں ہے دوسرے لیکن دوسرے لیکن تین آرسے پہ اس کو کھلائے گا محمد پھر اس کو بولتا ہے بھائی میرے گھر پہ بھی پیسے ہوتا مزتا ہے تو مجھ سے کیوں لے دے رہا پھر اس کو آتی ہے درد اور جب تک وہ درد کو محسوس نہیں کرے گا تب تک وہ نشاہ تو نہیں چھوڑنے گا یا میں بھائی پھر اس کو بھائی پھر سوال محملend دوست خلاب سے دوست سام娃 محمل مد oath الفرانی کاری شعور دور ensام سادکی ب ny فرن عطا جس کے مجھے سانتا ہے دوست جو ہے وہ ایک زدگیہ ہے صرف حقیقت میں اس نے خود شروع کریا دوست نے اس کو بھراوا دیا ضرور یہ دوست نے اس کے ساندھل آکے رکھا لیکن اس نے جو مستقل کرتے گیا وہ اس ہی کرتے لئے چوائس اسی ہے چوائس اسی ہے کنٹینیوز کرنا جو وہ اس نے ایک دفعہ لے آیا چوائس اس نے بار بار جو کرتے رہا ہے وہ اس سے اس کی چوائس نہیں ہے لیکن اس کے وہ آپ اس کی چوائس بھی ہے لیکن اس کو نکلنے کے لئے اس سے اس کی چوائس نہیں چاہیے اس کو نکلنے کے لئے اس سے اس کی چوائس سے زیادہ اس کو سمجھتے بھی دینی ہوگی سپورٹ دینا ہوگا بگئے سپورٹ وہ خود سے ہی نکل سکے گا ہیلپ کرنا ہوگا لیٹرلی لیکن اس کو آپ کو نکالنا بھی ہے اچھا آپ نے وہ سوال پوچھا تھا کہ بھائی اس کو آج کار لوگ کو یہاں سے تو ملنے لگ ہے نا دوست کھڑوازے لیکن اس کو ایک ایسی چیز ہے جو نہیں ملتی جو اس کو بچپن میں ملی تھی پیاد وہ بھی خاص طور پر وہ انیشل دو لوگوں کا جو جب وہ پیدا ہوا تھا تو وہ موجود تھے وہاں پر اس کو اٹیچمنٹ کو ہوتا ہے صحیح ہے پورا جو کہ میں بکشمو بتایا تھا کہ ٹیکنکلی جو نشے کی کہانی ہے وہ رشتے کی کہانی ہوتی ہے صحیح ہے کیونکہ میں صاحب یہ بات جب سمجھ پہ آ رہی ہے کہ مطلب جو پرنس سے بھی ڈیٹیشن ہے کچھ بھی لے کہ پھر نشید چلی جاتے یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ لوگوں میں اپنا کاروبار بنانا لیا ہے وہ ہاں 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 تھینچوا مطلب تھینچتے اسے لوگوں کو لے آتے ہیں بچوں کو ہاں 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 اسپیشل ہی اسپیشل ہی ہاں 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 وہ کام نہیں ہے بہت ناشی روگ ہیں ہر کھڑ ڈتے پڑھے اس طرح تو ہونکہ تو کام نہیں ہے کیونکہ تو کام نہیں ہے وہ کام نہیں ہے تو بہت بچے آ رہے ہوتے ہیں مطلب تم یہ چیئے لوگ آجتا جسے چھوٹے بچوں کو جس نے بتایا ہے نا وہ لوگ سب سے پہلے رشتہ بناتے ہیں بچوں کے ساتھ میں تمہارا دوست ہوں صحیح ہے اور میں یہ نشے کے ساتھ تم رشتہ بناو یہ تم سے سبال بھی نہیں کرے گا تم سے کوئی چیز جج بھی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوگا اور کہنے تیر ہمیشہ تمہیں سکون دے گا ہمیشہ تم جب بھی استعمال کرو گئے تو تمہیں ہنگر پرسینٹ اسے سکون بنے والا ہے ایسا رشتہ کیسا جس کے وجہ سے جب سب سے پہلے ہمیں وہ رشتے کو توڑنا ہوتا ہے چاہیے وہ کسی چیز حساب کرو گئے جین ایگرز کی بات ہوگی لیکن آج کل تو مطلب دیکھ دیکھیں جارہ ساتھ نو ساتھ بچوں کو بچوں کو بچوں سے صحیح کرنا ہے یہ لوگ ان کو اٹھو کر لیتے ہیں بگنا ہوتے ہیں ہمارے نہیں ہوتے ہیں چھوٹے بچوں سے دیکھیں اگر ان کو یہ چیز پتہ تو جاتی ہے کا capacity سکون نہیں تھا صرف ستا تھا نوہ سے اگر بچوں سے رشتہ جنہوں نے کیا سکون تو سکون نے چاہیے سکون چاہیے انسان کی زندگی میں کہ اس کو صرف میں ایک ہی چیز چاہیے ہیں آیام، سکون خاصتا ہے اگر اس کی ذریقی میں پائی تک رفیس کا بہت دادار سار ہے اب مجھے ایک بندہ ملتا ہے جو میرا دوست بند ہے دوست اس کا جو بھی بندہ ہو اس کا دوست بندہ ہے ہاں یار اور پھر میں ایک چیز کے ساتھ مرشتہ بنا لیتا ہوں چاہے وہ کھانا ملانا کیوں نہ ہوں صحیح ہے اس چیز کے ساتھ مرشتہ بنا لیتا ہوں اور اس سے مجھے مستقل سکون ملتا ہے بھار میں گئے یہ لوگ چاہیے ستیون یہ لوگ کون سے میرا پرس کے ساتھ رشتہ ہے اور جب تک اس رشتوں سے درد نہیں ہوتے گا تب تک یہ رشتہ چھٹنے والا ہے یعنی کہ جب تک میرا اس رشتے کے ساتھ اس رشتے نے مجھے گھر سے نہیں نکالا اس رشتے نے مجھے بھائی نہیں کر دیا اس رشتے نے مجھے جو ہے درد نہیں دیا تب تک میں اس رشتے کو نہیں چھوڑوں گا اور مجھے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اس رشتے کو چھوڑ رہا ہوں تو میں جا سکتا ہوں گھر پر اس سے پہلے بھی اس کو ہم کوئی انٹروینشن بولتے ہیں جب ہم لوگ الاجگاہ میں گھر بالوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ کو یہی چیز بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو وہ دائروں رکھنے جو آپ رکھ سکو یعنی کہ پہلے پہنچانے لوگ بولتے ہیں کہ میں پیسے چھوڑوں گی دینا بے جاتے ہیں پہلے بہتروانے دینا کہ بہتروانے ہیں تو وہ لگتے ہیں مہاری بہتانے سے بہتانے کا پہلے ہوں انٹرین رکھو جہو ہم نے کہا آپ کھانے کا پہچانے چھوڑ سکتے ہیں یعنی ڈیار قویم اس کا اس opted کار ست تو پاؤری یک سو مؤٹک نہیں یہ پیرب دیا ہے دیکھا جو باعتکہ کرنا شروع کر دیا ہے یہ تنا کرنا شروع کر دیا کہ کمی کچھوں نے یہ کانا کھایا نہیں کہا جب بچہ جو مشہ پہل دیا ہے وہ اس چیز کو پہچانتا ہے کہ ہر دفا میں پر ایک اطنام کر دیا ہے اس دفا میں نہیں دمتیا چاہے میں دو تین دفا سے چاہے تو اور کچھ کروں گا رہا کہ کچھ سے پوچھ رہے گا اب بھی نہیں پوچھا ہم چلو میں تھوڑا سا اور گامہ پڑھتا ہوں ایک سنے کیونکہ 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 ملہ کیونکہ ملہ جانب ملہ 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 امس اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اتنا فائدہ ہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو یہ چیز کو ایکچولی میں کرنے لگو یہ کیا پیٹھتا ہے کہ جسم جو ہے وہ جب گسن ہوتا ہے جب ملچین ہوتا ہے اس کی ساس ملنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے اتنے زور سے بھی نہیں ہوتا ہے وہ اچانک سے آپ بدل آپ کا پتا ہے کہ نہیں چلتا کہ آپ ساس دے رہے وہ آپ زندگی میں چل رہے ہوگا ہے لیکن اچانک سے جب آپ رکھتے ہو اور آپ جو ہے وہ گھری ساتھ دینا شروع ہوتے ہو تو آپ کے جسم میں جو مسلز ہیں وہ ریلاکس ہونے لگتے ہیں اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ تو دردس سسٹم میں آپ کا وہ میسیج دیتا ہے گرین کو سکون کا جو تیکھنکلی ٹراما کا حد ہے تو اگر آپ کو تیکھنکلی یہ سب چیزیں زندگی میں کرنا شروع کر دوں گے تو جو جو چیزیں ماضی کی جو آرد آپ کی زندگی میں اثر کر لئی ہیں وہ آپ کے جسم سے نکلنا چیز سے چلے جائیں گے تو ہم نے بیسکلی ابھی کیا جتنے بھی مسلے بیچے نہیں گھراہا ہے جو بھی ہے چکلی اتنا دار مسلہ نہیں کرنے جائے گی تو جس طرح ہمیں بات کر رہے تھے کہ کہ ہر دشے کے مریض کا کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو اس کو تھوڑا سا بھڑاوہ دے رہا ہوتا ہے جو اس کے ٹراما کو سمجھ رہا ہوتا ہے گئے صحت پر طریقے سے چاہے وہ بہن ہو ماں ہو کوئی استعداد ہو مہنگی کوئی دماغ کرے گا ہاں 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 اس کی بہت مشکل چائل روٹتی جو بھی جو بھی زبان اس کو اس کو دنی ہے اس کی بہت رکھتے ہیں جب ہم علاج کی طرف چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس شخص کو پترنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شخص ہے کون ہے کیا وہ باپ ہے کیا وہ ماں ہے کیا وہ بہن ہے جو بھی شخص ہے جو اس کو تھوڑا سا بھولتا ہے کوئی بس طرح نہیں ہے سپورٹ کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے اور کوئی بھی مطلب چرمالدار کے بغیر سپورٹ نہیں کرتا یہ ہر کسی کے وجوات ہیں ایسا دیئے کہ وہ بہن جو ہے ہاں ہاں نشا کرو ایسا نہیں ہے اس کے جنرل ہاں اس کو ڈاٹ پڑھی ہے اس کو ہم درتی ہے اس کو پیار ہے اس کو کوئی بار طریقہ نہیں آتا ہے اس کو پیار زائر کرنے کا مطلب ہے ہاں ہاں اس کو پیار زائر کرنے کا مطلب ہے اس کی چاہتے ہیں وہ نحفوظ رہے کوئی بھی اپنے پیار کرنے والے کو نقصان بھی دینا چاہتا لیکن کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ سب معلومات ہمارے پاس نہیں ہوتے یہ تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے یہاں سے موووی آئی تھی کیک کسی نے دیکھیئے کیک کے ناظر کے موووی تھی اس میں ایک ڈائلاؤگ تھا اندھا کیا سچا کیا ہے صحیح ہے ہم لوگ اندھا کیا کی چکل میں نقصان دینے لگتے ہیں سچا کیا شاید کبھی کبھی اس چیز کو نکال دے لینا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فارمریز تائرے نہ گولنا نہیں کیا میں آج چاہ سکتا ہوں نہیں کیوں نہیں میں آج تو میں بیٹھے ہیں میرے جانے ضروری ہیں آج تو میں جوس آنے والے ہیں اگر آج نہیں آئیں گے مکر آئیں گے کیسے جائے آج آج تو بیٹھے ہیں آج بیٹھے ہیں نہیں 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 میں اس کو پیار کرتی ہوں لیکن نہیں بہت سکون میرے گے لیکن اگر آپ پائٹ نائٹ کریں گے لیکن آپ کو پہلے اتنا کام کرنا ہے آپ پہلے اس کو نہیں بلچ سکتا ہے لیکن آپ پہلے اس کو بولو گے تو آپ پائٹ نائٹ مو چلے جاؤ گے یا پیز مو چلے جاؤ گے پہلے آپ کو نہیں وہ بستہ ہوگا نہیں جوالات دولی کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں دائیں کیوں نہیں ہماری ٹوائی بات نہیں تھی تو بات بھی یہ وہ پہلے نہیں ہوئی ہے نہیں بس میں تو آج آپ سے بات نہیں کرنا ہوا جاتا ہے جو بھی ہوتا ہے آج تو میں بہت زیادہ ناراض ہوں آج تو میں جو ہوں وہ بس گیا روڑ ہی آپ سے حضرت ابھی مجھ سے بات ہی نہیں کرنا میں بھیل چھوکے بھاک ہوں گا سوری جب آپ سکون سے اس کو بتاتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ میں غصے میں رہوں یا میں پریشان ہوں بھی نہیں یہ سکھ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ تائرے مجھے پتا ہے کتنے تمہاری زندگی کے لئے ضروری ہیں یعنی کہ اس طریقے سے بولنا صحیح ہے اور چاہ آسے میں کیونکہ کس طرح آدھار بھائن جاگا میں صحیح جب اس طریقے سے تائرے لکھنے میں بہت بڑک ہے ایک جو ہے وہ ٹراؤما ہے اور ایک جو ہے وہ سکون اور بیاریت کہتے ہیں ہم پڑھا 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 ہوں ہم پڑھا پڑھا ہوں کس طرح یہ دنوں سے کھانیاں لگیتی ہوتی ہیں کس طرح آپ کو دنوں چیزوں سے لگاوٹا ہے کام کرنا ہوتا ہے صح اگر اس کی گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو نشا کرتا ہے صحیح ہے اس طرح میں لگیتا ہے اس کو ہمیں بہتے ہیں انڈرینشن کا طریقہ یعنی کے اس کو ایک چند لفظ ہوتا ہے یعنی کیا پڑھا پڑھا بہت 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 سے جا کر دیں گا وہ تکنیکی اس میں سے ہوتا ہے کیونکہ جو رشتہ ہے وہ مجبوط نہیں ہے یا اس کو رینفورس نہیں کیا گیا ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس رشتے کو رینفورس کرنا ہے تاکہ جب ہی آپ کسی کے ساتھ کوئی سا بجائے رکھو چاہے وہ کوئی نشہ کرنے والا شخص ہو یا وہ ایسا جو آپ کوئی دوست ہوئے سہیری جسے ساکھ آپ کوئی نبی تائرہ رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو اس کو چیز بولنا ہوگا کہ میں تم سے بہت زیادہ کیار کرتا ہوں یا کیار کرتا ہوں چاہے آپ کو ایسے لگے ہاں اس کو تو پکا ہوگا اور اس نے پاہتا ہے میرا پیٹا ہے ہاں ہاں نہیں موہ سے بہت سروری ہے کان سے سننا اس چیز کو بہت سروری ہے جب آپ یہ چیز بولتے ہو تو سامنے والا شخص کی ہتیاں نہیں خریفتے ہوگا سامنے والا شخص یہ ہے وہ ڈس آرم ہوتا ہے یعنی کہ سامنے والا شخص لندنے یا بھالنے کے لئے تائرہ نہیں ہوتا ہے چامنے والا شخص اچھا ہاں اوکے سکون میں آجا ہوتا ہے جب آپ اس کے پہلتے ہو کہ آپ اس سے یا اس سے پیار کرتے ہو سیکنڈ مجھ سے یہ تمہاری بھیادت دیکھی نہیں جاتی یہ انہی لپس کو انہی ترکیب کے ساتھ بولنا ہوتا ہے صحیح ہے انہی طریقہ ہوتا ہے جب کوئی بھی سامنے والا شخص نشہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے کام کیا پائی پائی پلیس کو سمجھا اپنے ٹراماس کو دیکھا آپ نے جسم کو دیکھا سکون کی ساس لے گی وہاں تک آپ پہ پہ پہنچ گئے صحیح ہے پھر آپ نے دیکھا کہ وہ شخص ہے جو نشہ کرتا ہے اس کو آپ کو مدد کرنی ہے پھر آپ نے دیکھا کہ بھائی اس کو سب سے پہلے مدد کرنے کے لیے ہمیں دائرے رکھنے اب دائرے کی طرح اٹھنا ہے پہلے سکون میں آنا ہے ٹراماس آن میں غریف کر کے پھر آپ نے بولنا ہے کہ اچھا میں تم سے بہت تیار کرتا ہوں کیا کرتی ہوں تمہاری یہ حادت دیکھی نہیں جاتی مجھ سے تمہاری یہ حادت دیکھی نہیں جاتی اور میں چاہتی ہوں کہ چاہتا ہوں کہ تم نشہ چھوڑ دو آپ یہ ترتیب دیکھیں کہ کیونکہ میں نے اس ترتیب سے بات کیا ہے کیونکہ میں نے اس ترتیب سے بات کیا ہے کیس طرح وہ بات جو ہے کان سے پہنچ رہی ہے پھر اس کو کیوں بانگای کرو کیوں چھوڑ گی نہیں کہتے آپ سمجھیں جب آپ اس ترتیب سے بات جائے گی جی یہ بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے ہمارے جتنے بھی initial therapies ہیں وہ زبان اور عقل سے کام لہتے ہیں یعنی کہ آپ کو سوچنے کے مجبور کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ گیر محفوظ ہوتی ہے مستقل اس بری چیز کے بارے میں سوچنے ہوتی ہے یہ تھا کہ ہوتا ہے مستقل سوچنا مستقل سوچنا لیکن کیا ہوتا ہے کہ مستقل اس چیز کے بارے میں سوچنے ہوتی ہے لیکن آپ کا جسم فائد فائد فریز میں جا رہا ہوتا ہے جس کے وجہ سے سب سے پہلا ہم لوگا کام کرتے ہیں Trauma informed therapy کہ وہ یہی کرتے ہیں کہ ہم آپ کے جسم کو relax کرتے ہیں یہ ایک بھی طابق ہوں فر اے ایک بچہ ہے صحیح وہ نشا کرتے ہیں صحیح اب میرا وہ طابق سے لے فریز رسپونس ہے جبکہ میں اس طابق کے پاس میں سوچتا ہوں میں جو ہوں وہ مایوس ہو جاتا ہوں میرا جو ہوں وہ بات ہی نہیں کر پاتا خلقہ میں وہی نماز حملت ہے تو anche reinserter پان تیم چار غنطے جنوب سے روتےی جاؤں گا میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ کیوں نیا کیوں نیا کیوں نیا happiness کیوں ہالتی ہے ا سے کیوں ہالتی ہے بچارا 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 ہی ریپسٹی آپ سے کتنی اپنی ہو چیزار میں اور آپ کے بات کے صعر ہوں کام کچھ ہوا ہی کوئی کام نہیں ہوا ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں اس casually gentlemen سب سے پہلی چیز ہے آپ اور اس پر ٹائم لگتا ہے ایک خیال بھی آجاتا ہے کہ بچہ نشا کر رہا تو میں اس وقت بات نہیں کروا ہوں گا آپ صرف سوچ ہے اس کو لگتا ہے پہلے جسم کو محفوظ برسوش کرتا ہے جب وہ انسان اس چیز کے ساتھ ساس لینا جب شروع کر لیتا ہے تو وہ جو مایوسی ہے جائے پسا ہو گھراہت ہو ڈال ہو جائے پسا ہو گھراہ وہ جسم سے چلو اوکیں ریلاکس ہونے لگتی ہے پھر ہم اس چیز کے بعد میں پات پیسکتے ہیں پھوڑی سی بات کی دوبارا ایک نیا topic آیا اسی چیز کے حوالے سے دوبارا جسم نے اپڑا روچا پچھ پھر توہ اور بیعت کر پایا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اچانک سے ایک سکون طریقے سے اس پورے topic کے بعد میں پات کر باتا ہے یعنی کہ پورا ہم نے کارمینسیشن کر دیا کہ میرا بچہ ہے وہ نشہ کرتا ہے میں بہت مایوس ہو اس چیز کے بعد میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے پھر گئے لوئے پھر تو کیا کہ میں جماعت جو پہلے بہت زیادہ کر رہا تھا وہ اب تو اب میں سن سکتا ہوں اب جو سامنے والا شخص بودے گا پھر اپرس اس کو بتا آنا چاہیے کہ اب اب جلد ہے اپرس بودتا ہے کہ کہ یہاں آپ تائرے لکھو آپ پامٹریش لکھاؤ آپ اپنے بچے کو یہ یہ چیز جا کے بودھ ہو تو جب جب میں اس کے سامنے جاؤں تو میں اگرم اچانک سے لڑنے یا کمرانے یا تڑھنے شروع نہیں ہو جاؤں گا میں اسے پیار کرتا ہوں میں یہاں دیکھ نہیں جاتی تشاہ چھوڑ گو اب اگر نہیں چھوڑ گے تو ہم دو تائرے رکھیں گے اور پھر آئی ستا ہے اس دن ان دائروں کے طرح ترک جاتا ہے اس طرح یہ کام ہوتا ہے آپ نے وہ بات سمجھا لیے اس طرح آپ کے سیشن وہ ضائع نہیں ہوتے آپ جو اس طرح شروع میں ستو لے کے چلو اور محکوس سے چلو تو آپ بہت جلدی آگے چل پاتے ہو لیکن جو فلائٹ میں ہوتا ہے ابھی ہلکنے سب ہلکنے ابھی اس پہ کرنا ہے ابھی سے اگر جاؤ چاہے جب ان لوگ تراؤما تراؤپی میں بات کر رہا ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد آپ کو دوبارہ re-traumatize نہیں کرنا ہے یعنی کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی جسم کو جو ہر وقت محسوس کر رہا ہے ہمارا مقصد یہ ہے جو آپ کا جسم محسوس کر رہا ہے چاہے بیچینی ہے یا گھبراہت ہے اس سے نکالنا ہے اور اس کو ہی سکون میں لے کے آنا اور اس کو اس چیز کا عادی بناتا ہے اور اس میں میں بہت چھے سیشن لگ جاتا ہے چھے سیشن لگتا ہے اس چیز کے بارے میں اس کو پھر تین چار سیشن کرنا ہے بہت ارام سے پورے مسئلے کو دیکھ سکتے ہو اس کے بارے بات کر سکتے ہو اور شاید خود سے ہی وہ حضہ سکتا ہے اور بہت سائلوں کا سائلہ بھی ہے تو تو مسنا نہیں نہیں لیکن لیکن آپ لوگ کے پاس ماشادلہ سے اس کا سکل ہے بریدن کا یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو چیزیں بدے ہیں وہ آپ کو بہت چیزوں سے فائدہ کر سکتے ہیں اور ماشادلہ سے بہت طرح اس چیزیں ملے ہیں تو ایک اور کی چیز ہوتا ہے جس لوگوں کو تراما ریلیس ایکسرسائز ہوتے ہیں یعنی کہ ایک اور کی طریقہ ہوتا ہے کپ کپ آنا جسم جو ہے وہ کپ کپا کے اپنی پریشانی کو نکال سکتا ہے جسم جن ہے وہ کپ کپ آ کے اپنی پریشانی کو نکال سکتا ہے یعنی کہ جب یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو بھی چیز سکھائی نہیں جاتے یہ انسان کا جسم خود کرنا ہوتا ہے نیچرال ہوتا ہے اس کو روکے نہیں کچھ کے پاس کچھ ریلیکس کے ہو جاتے ہیں یہ آپ کا جسم کیونکہ اتنا ہاوی یا بھاڑی جہاں ترد ہوگا ہے یا گھمراہٹ کو ہوتی ہے کبھی آپ اگلی دفعہ اپنے آپ کو کوئی چیز ہلاتا ہو جائے پاؤں ہار محسوس کریں آپ اس کو ساس لیکن کرنے دیں آپ کو خود اچھا محسوس ہوگا یہ تو طبی پہ آپ کا پاؤں ہلتا ہے اس کو آپ روکے نہیں اچھا اب امیجن کریں کہ آپ جب نے جو بھی مازی ہے مستر ان کے بارے میں سکون سے پاتھ کر دیا کسی سے یعنی کہ جو بھی گام تھے مازی کے ان کے بارے میں آج میں آپ انسان سے پاتھ کر سکتے ہو پرگئے اس کو دوبارہ جیئے صرف یاد کردی آپ کو کسے لگے گا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتا ہوں لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دیماغ میں کسی بھی واقعی کے پاس جا سکتے ہیں یا آج کسی بھی واقعی کے پاس جا سکتے ہیں لیکن ہمارا جسم اسے پائٹ پائٹ افریز میں نہ جائے سکون سے بہت عام طریقے سے اسے پاس رسکتے ہیں یاد رکھیں پائٹ پائٹ افریز بری چیز نہیں ہے اس نے آپ کو بچا کر رکھا اور وہ آپ سے پوچھے کی بھی نہیں کہا پائے گی صحیح ہے تو ہم دلکھ اس چیز کو بہت آرام سے آگے نکال سکتے ہیں وہ اس کو بولتا ہے اور اس کو زندگی امید کے ساتھ بہت آرام سے بہت آرام سے پوچھے ہیں اس کو امید بولتا ہیں جب لوگوں کو یہ امید آنے لگتا ہے کیونکہ رشتے دوبارہ صحیح ہو سکتے ہیں صحیح ہے جو جو رشتے مازی میں پیوٹے رہتی ہیں ان کے خود کی رشتے ان کے ساتھ جو پیوٹے رہتے ہیں وہ سکون میں دوبارہ آ سکتے ہیں اس کو امید بولتا ہیں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو میں نے آج آپوں میں ساتھ پاس کیا ہے چاہے وہ ٹراما کے بارے نہیں ہو چاہے وہ ادکشن کے بارے نہیں ہو وہ بہت زیادہ آپ کو مدد کرے میں جنوری چاہتا ہوں کہ وہ چیز آپ کو تھوڑی سی حلپ کر رہی ہو اور اگر کسی کے ہر اپنے زندگی میں کوئی نشہ کرنے والا شخص ہے تو اس کے زبان مل گئی ہو آپ کو تو اس سے کس طرح بات کرنی ہے اور اس کو کس طرح دائرے میں رکھنا ہے سکون میں رہنے کے اور انشاءاللہ باتا ہے جو آپ کسی کی نشہ کے بریش کو دیکھتا ہوں جو حالی میں آگیا ہوتا ہے تو آپ کو امید محسوس ہوگی کہ یہاں حل ہو سکتا ہے اس چیز کا اسی بھی پریشانی نہیں ہے جس سے آپ 100% اگر سکتا ہے تو بہتا ہے رکاپری کسی پر جائے تو میں آج کی پر سے طرح چھوڑا کروں گا میں آپ کو تھنکیو کرتا ہوں آپ کو مواقع کیا ہے اس چیز کا ابھی انشاءاللہ مجھے اور واقع ملدے گا آپ لوگ کے ساتھ شکریہ شکریہ شکریہ